موسیقی خواتین حضرات آپ سب سے التماث ہے کہ قومی طرحانے کے اعترام میں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں پاکستان کا قومی طرحانہ موسیقی ازت ماب گورنر بلوچستان اجازت ہو تو آج کی تقریب کی کاروائی کا آغاز کیا جائے آج کی تقریب کا بقاعدہ آغاز رب جریل کے بابرکت کلام سے کیا جا رہا ہے کلام مجید فرقان حمید سے منتخب آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں جناب کاری زین العبدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کے لیے تشریف لانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتقرم سبحان اللہ عن ما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم صدق الله العظیم جزا کرلا معزز حضرین آج کی اس پروکار تقریب تقسیم عزازات میں آپ سب خواتین و عزرات کا تحیل دل سے خیر مقدم کرتا ہوں میں ہوں آج کی اس پروکار تقریب کا مزبان عمران اخترترین اور میرے ساتھ میرے ساتھی مزبان ہے جناب ڈاکٹر عبد الرحمن گورنر ہاؤس کوئٹا میں آج کی اپروکار تقریب اس مبارک دن کی مناسبت سے منقب کی جا رہی ہے جس دن مسلمانہ نے بری صغیر اپنی زندگی اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق گزارنے اور اپنی عزت و عابرو اور آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے ایک علیدہ مملکت کے قیام کے لیے ایک تاریخی قراردات منظور کی تھی جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہر سال چودہ اگست کو یوم آزادی کے موقع پر مختلف شعبہ زندگی میں نمائی خدمات انجان دینے والے ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے صدارتی ایوارڈز کا اعلان کرتے ہیں جو اگلے سال یعنی 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر انہیں عطا کیا جاتا ہے چودہ اگست دوہزار اکیس کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ اعزازات نیز حکومت بلوچستان کی طرف سے فن، عدب اور تعلیم کے شعبوں میں نمائی خدمات سرمجان دینے والے موززین میں عزت ماب گورنل بلوچستان آج کی اس پروکار تقریب میں صوبائی ایکسلنس ایوارڈز بھی تقسیم فرمائیں گے حاضرین اکرام اب میں تقسیم اعزازات کے سلسلے میں عزت ماب گورنل بلوچستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کے سامنے تشریف لائیں سر موزز حاضرین اکرام ایوارڈز کی تقسیم کے اس پہلے مرلے میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ اعزازات کی تفصیل پیش خدمت ہے میں اعزاز پانے والی محترم شخصیات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنی باری پر عزت ماب گورنل بلوچستان سے اپنے اعزازات وصول فرمائیں صدارتی اعزاز حاصل کرنے والی پہلی شخصیت ہیں محترمہ روشن خرشید بروچہ شعبہ سماجی خدمات ایوارڈ ستارہ امتیاز محترمہ روشن خرشید بروچہ نے بلوچستان یونیورسٹی سے بی ایڈ اور انگریزی میں ماسٹرز کیا آپ اٹھارہ سال سے پاکستان کے مختلف انگلش میڈیم سکولوں میں بطور استاد خدمات سر انجام دے رہی ہیں آپ نے پبلک سیکٹر کی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے انسٹرکٹرز کو کوچنگ کلاسز کا انعقاد کیا آپ نے بطور چیئر پرسن خدمات عامہ کے کئی منصوبوں جیسا کہ ایس او ایس چلڈن ویلیج کوئٹا پاکستان پاورٹی الیویشن فرڈ سینئر سٹیزن ویلفیر کاؤنسل بلوچستان کے لیے رضاقارانہ طور پر خدمات سر انجام دی آپ نے یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈن ایڈوکیشن فنڈ یونیسیف اور دیگر معروف تنظیموں کے ساتھ مل کر چائیڈ لیبر کے خاتمے اور خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بے پناہ خدمات سر انجام دی آپ نے ورکشاپس سیمناروں کے انعقاد کے ذریعے کھیلوں میں خواتین کی شمولیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا بڑی تعداد میں نو عمر اور خواتین قیدیوں کی رہائی پر خصوصی توجہ دے کر انہیں وقلہ کے ذریعے قانونی انداد فرام کرنے کے حوالے سے بھی آپ کا کردار قابل ذکر ہے آپ نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے نہ صرف ان کے لیے روزگار کے مواقع تخلیق کیے بلکہ محکمہ سماجی بہبود کوئٹہ کے تعاون سے پیشاورانہ تربیتی مراکز قائم کیے آپ کی خدمات کے اعتراف میں مختلف قومی اور بین الاقوامی اداروں نے کیا اور آپ نے سوشل ور ایوارڈ دو ہزار ایک ساؤتھ ایشیا پبلکیشن ایوارڈ دو ہزار چار ہیومن رائٹس ایوارڈ دو ہزار پانچ اور ایوارڈ آف میئر آف ڈیلاس ریاستہائے متحدہ امریکہ دو ہزار آٹھ کے اعزازات حاصل کیے سماجی کام کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہور پاکستان نے محترمہ روشن خرشید بروچہ کو ستارہ امتیاز کے اعزاز عطا کیا اس کے بعد ہیں جناب ڈاکٹر فضل خالق صاحب شعبہ ادب ایوارڈ صدارتی ایوارڈ بڑھائے حسن کارکر دکی ڈاکٹر فضل خالق پیشے کے اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ نے بلوچی زبان اور ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے آپ ایک شائر نوول نگار ڈراما نگار دستان گو نقاد اور مضمون نگار ہیں آپ کی کئی کتابوں کی دوسری زمانوں میں بھی ترجمے کیے گئے آپ نے بلوچی لوگ ادب کو مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ماہیگینوں کی ایک گیت جمع کرنے کا سیرہ آپ کے سر جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ادب کی مختلف اسنام پر کام کیا ڈاکٹر فضل کا ایک اور قابل ذکر کام بلوچی میں خاکا نگاری عام کرنا ہے پہلا بلوچی مضاہمتی کردار پیش کیا کئی دیگر کتابیں بھی تصنیف کی آپ نے ریڈیو اور ٹیلیویجن کے مختلف ڈرامے لکھے اور آپ کے کئی مضامین مختلف بلوچی رسائل میں شائع ہو چکے ہیں آپ کی کتابیں بلوچی کے مختلف کالیجوں میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی سطح پر پڑھائی جاتی ہیں آپ نے حکومت بلوچی کی جانب سے ایکسلنس ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے عدب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے ڈاکٹر فضل خالق کو صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے آپ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے آپ کا عزاز محترمہ روشن پرشید بروچہ حاصل کریں اور آپ کا عزاز آپ تک پہنچا دیا جائے گا صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی محترمہ نرگس حمیداللہ ہزارہ پندرہ دسمبر انیس سو اٹھانوے کو کوئٹہ میں پیدا ہوئیں اور مارشل آرٹس کے کلاری کی حیثیت سے اپنی پیشاورانہ زندگی کا آغاز اس وقت کیا جب وہ صرف پانچ سال کی تھی فیل وقت آپ بروچہ دان یونیورسٹی میں بی ایس بی بی اے کر رہی ہیں آپ نے مارشل آرٹس کی بقاعدہ تربیت ہزارہ شوتکان اکیڈمی سے حاصل کی آپ نے دو ہزار گیارہ میں مناقض ہونے والی نیشنل کراٹے چیمپینشپ میں اپنا پہلا سونے کا تمغہ اٹھاون کیجی خواتین کٹگری میں کانسی کا ٹیم کیومائٹ کٹگری اور کانسی کا سولہ سال سے کم عمر کٹگری میں حاصل کیا آپ دو ہزار پندرہ سے سکسٹی ایٹ کیجی کیومائٹ ٹیم کیٹگری میں قومی چیمپین ہیں آپ نے دو ہزار سولہ میں بھارت کے شہر دیلی میں ہونے والی ساؤت ایشین چیمپینشپ اٹھاون کیجی جیونئر کیومائٹ کٹگری میں بینالقومی سطح پر اپنا پہلا چامدی کا تغمہ انفرادی کاتا کٹگری میں ایک کانسی کا تمغہ اور ٹیم کاتا کٹگری میں ایک کانسی کا تمغہ حاصل کیا آپ دو ہزار ستارہ میں سری لنکا میں خواتین کی اٹھا سٹھ کے جی کیومائٹ کٹگری میں سونے کا تمغہ جیت چکی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جککارتہ میں اٹھارویں ایشین گیمز کے موقع پر اٹھا سٹھ کے جی خواتین کیومائٹ کٹگری میں آپ کا سونے کا بینالقومی تمغہ آپ کی حیرت انگیز کامیابی تھی جیسا کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی انفرادی کھیل میں کانسی کا تمغہ حاصل کرنے والی پہلی خاتون کھراری بن گئی آپ نے دو ہزار انیس میں نیپال میں ہونے والے ساؤتھ ایشین فیڈریشن سیف گیمز میں بھی ٹیم کا کاتا کیٹگری میں چاندی کا ایک تمغہ اٹھا سٹھ کلو گرام خواتین کیٹگری میں چاندی کا ایک تمغہ اور ٹیم کیومائٹ کیٹگری میں سونے کا ایک تمغہ حاصل کیا کھیل کراٹے کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہورہ پاکستان نے محترمہ نرگس حمیداللہ ہزارہ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اتا کیا صدارتی اعوارڈ حاصل کرنے والی چوتی شخصیت ہیں محترمہ عظمت حسن بلوچ محترمہ عظمت حسن بلوچ کو انیس سو بیاسی میں رزاکار کی حیثیت سے پاکستان گرل گائیڈز ایسوسییشن کا صدر منتخب کیا گیا آپ دوہزار دو سے دوہزار چار تک پاکستان گرل گائیڈز ایسوسییشن کی نیشنل کمیشنر رہیں آپ نے اس تنظیم کی توسیع اور استحقام کے لیے صوبائی قومی اور بین الاقوامی سطح پر بے پناہ خدمات انجام دی ہیں آپ نے چالیس سال گرل گائیڈز ایسوسییشن کے لیے وقف کیے ہیں اور آج بھی نوجوان خواتین کے نشنما ترقی اور خدمختاری کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں آپ کی کابشوں کی بدولت انیس سو ستاسی میں کوئٹا میں گرلز گائیڈ ہاؤس بلوچستان کی تعمیر شروع ہوئی اور دوہزار تین میں مکمل ہوئی جس کے اخراجات مکمل طور پر مقامی لوگوں نے برداشت کیے آپ کے ابتدائی کامیابی انیس سو تیراسی میں کوئٹا میں چھ سو گائیڈز کے لیے کیم منظم کرنا تھا آپ کی سربراہی میں گائیڈ ہاؤس کی تعمیر کے لیے گل گت بدستان میں سو اکر زمین فرام کی گئی آپ کی غیر معمولی اور بیلوس خدمات کے اعتراف میں نو اپریل دوہزار بارہ کو گرلز گائیڈز ایسوسییشن کی جانب سے آپ کو تاہیات خدمات کے اعتراف میں شاہین ایوارڈ دیا گیا ایشیا پیسیفک کانفرنس کے موقع پر آپ نے ایشیا پیسیفک خطے سے بلندترین اعزاز حاصل کیا آپ نے دوہزار ستارہ میں بلوچستان ایکسسلنس سوشل ورک ایوارڈ بھی حاصل کیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کے غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ عظمت حسن بلوچ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کار کردگی عطا کیا ہے صدارتی اعوارڈ کے اگلے حق دار ہیں جناب سجاد احمد شعبہ فنون ٹیلیویزن پروڈیوسر ایوارڈ تمغہ امتیاز جناب سجاد احمد اٹھائی سبتمبر انیس سو چھپن میں کوئٹا میں پیدا ہوئے آپ نے انیس سو اکاسی میں بلوچستان یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی آپ بلوچستان میں ڈراما کی سنت کے آغاز کن اندگان میں سے ایک ہیں خاص کر پی ٹی وی کوئٹا میں پروڈیوسر ہدایتکار کے طور پر اپنے پروگراموں کے ذریعے اور بعد ازاں کنٹرولر پی ٹی وی ہیڈ پوارٹر اسلام آباد کی حیثیت سے اپنے اہدوں میں اپنی مدت کے دوران آپ نے پروگراموں کے تمام اصناف یعنی ڈراما موسیقی شوز بچوں کے پروگرامز دستاویزی فلمیں اور سفر ناموں کے غیر معمولی پروگراموں کی پیشکش اور ہدایتکاری کی اپنے تمام پروگراموں میں آپ کی توجہ کا مرکز بلوشتان کی ترقی اور اس کی روایات کی اکاسی اور ام اور محبت کا پیغام تھا آپ دھوان جیسی بین الاقوامی شورتیافتہ سیریل کے ہدایتکار تھے بلوشتان کے ثقافتی رنگوں میں دھلی پالے شاہ آپ کی پیش کردہ ایک اور شہکار سیریل تھی جو کہ پاکستان کی آزادی کی جن میں حب الوطنی کا ایک نشان تھا گوادر کے مختصر تعرف پر مبنی ایک ڈراما سیریل آگئی بہار غیر ملکی اور پاکستانی باشندوں کے لیے ایک بصیرت افروض سیریل تھا اسی طرح آپ کے ڈراما نے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے بہمی مراسم کو پل کا کام کیا آپ لکس سٹائن ایوارڈ نگار ایوارڈ پی ٹی بی ایوارڈ اور بولان ایوارڈ جیسے بہت سے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں فن ٹینیویزن پروڈیوسر کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سجاد احمد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے معزز خواتین و حضرات آج کی پروکار تقریب اختتام پذیر ہوئی موسیقی دیوالی موسیقی موسیقی